کانپور میں پچھلے ہفتے جمعے کے دن کافی دو گھٹوں کے بیچ پتھراؤ ہوا تھا اس میں کچھ گرفتاریاں بھی پولیس نے کیا اور پولیس ہر جگہ سترکتا برت رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ لکنوں کے پولیس کمیسنر ڈی کے تھاکر جی ہیں ان سے بات کریں گے کس طرح سے تیاریاں ہوئی ہیں اس بار کیونکہ جمعے کا آج پہلا وہ دن ہے گھٹنا کے بعد سر یہ بتائیے کیا کچھ پولیس نے تیاریاں کی ہیں کچھ خاص ایسی تیاریاں ہیں جو کی جو اپدرب ہوا تھا کانپور میں وہ یہاں پہ نہ ہو سکتا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے پوری تیاری ہے کانپور کی جو پچھلے جمعے کے نماز یعنی تین جون گھٹنا تھی اس کو دھیان میں ڈکھتے ہوئے ماننی مکبھنٹری کے تمام نردیش ہیں ہمارے سینئر افسر ہیں ڈی جی پی صاحب اے سی اے سوم صاحب نردیش دی ہیں اس کے انصار ہم نے ساری تیاریاں بڑھتی ہیں ابھی کڑی سارے گیارہ بجے سے شہر میں پرمکستانوں پر جو میں ایک نماز پرارم ہو گئی ہے الگ لگ مسجدوں میں الگ لگ سمیہ پر ہوگی اور کڑی دو بجے تک سب کے سماپتھونک سم محاونہ ہے ہم نے اس کے مدینجر سارے جو سمیدنسیل ستھان ہیں سارے سمیدنسیل مسجد ہیں وہاں پریاد پولیس پرمند کر رکھے ہیں پولیس ہیں پی اے سی ہے ہماری انٹی رائٹ ایکپنٹ سے سوشجد جو پولیس ہے وہ بھی ہے جو بھی ان مسجدوں میں جو تکریر کرنے والے مولانا ہیں مولوی ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے اور بات کر کے جسو ہم نے ان سے یہی آگرہ کیا اپیل کیا ہے کہ آپ اپنے تکریر میں اسی بات بولیں جو دونوں سمدائیوں میں دیش میں سماج میں شہر میں امن اور چین کو پیغام دے کوئی اسی بات نہ کرنے سے بھرکا ہو جو اور بھی جو موجز لوگ ہیں مکھی لوگ ان سے ہم لوگ نے یہ بات کی ہے کہ جس مدین کو لے کر کانپور ہوا ہے جو مدین پر نیائلے کاروائی کر رہی ہے ہم لوگ نجر رکھ رہے ہیں آپ کی کوئی بھی سمسیا ہو سکایت ہو تو آپ ہمارے سامنے رکھیں اور ہم اچھی پھورم پر اسے پہنچا دیں گے کیونک کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں سہر کے امن چین کو خطرے میں نہ ڈالیں تو ان سب نے آفسست کیا ہے ابھی تک جو سہر کا مولا شانتی پورن ہے ہماری سب جگہ سب پولیس پورس لگی ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا کارکم سکھ سلسپ پورن ہے سر جو مدین ہیں تمام یہ سب جو گھٹنائیں ہوئیں ان کو لے کر کیا کسی دھرم گروہوں سے آپ کی باتشیت ہوئی یا پولیس بل ان کے پاس گیا یا پھر کسی طرح کا کوئی باتیں ہوئیں جس طرح سے گھٹنا نہ گھٹے یا اس گھٹنا کو بڑی نہ کی جائے جی جی ایدم صحیح سارے دھرم گروہوں سے ہمیں آرے میری اور میری پولیس آفسس ان کی بات ہوئی ہے سب نے بات کی جو الگل سطر کے دھرم گروہوں سے بات ہوئی ہمارے مولانا کلوے جبباد شہب ہیں مولانا خالد فرنگی رشید مہلی ہیں ان سب سے بات ہوئی انہوں نے کل سب نے ویڈیو بھی جاری کیا اپنے سب ویڈیو جاری کیا اپیل جاری کیا ہے امن چین کا ام رکھنے اپیل کیا ہے اور میں جاندہوں لکھنم گنگا جو انہی تحجیب ہمیں سا رہی ہے سب لوگ امن پڑی رہے ہیں شانتی پڑی رہے ہیں تو یہاں سب کچھ شانتی سے ہوگا سب کچھ ٹیک ہوگا سر ایک چیز اور تھی جو ابھی میں نے سنا بھی دیکھا بھی کہ صبح تین بیہ سے لے کر سام کے ساتھ بجیر تک آپ کی پولیس جو ہے گست کر رہی تھی ایک پوشٹر بینر کو لے کے کچھ باتیں چل رہی ہیں سر اس کے بارے میں کچھ ہم لوگ سمیدنسل تیوہاروں سمیدنسل پربوں سمیدنسل دینوں کے افسر پر ہم لوگ سبرے مورنی میں تین مجھے گا سب نے پوشٹر پارٹی نکالتے ہیں کبھی کہ آپ دیکھیں گے کسی سہر کے محلے میں سبیرے لوگ اچانا اٹھے اور کہیں کوئی پوشٹر دیکھا بھرکا ہو دیکھا اسے تنو فیلنے لگتا ہے افاہ فیلنے لگتی ہے دنگی فیلنے کی آسنکار آتی ہے ایسا کچھ نہ ہو اس کے لئے ہم لوگ سبیرے پوشٹر پارٹی نکالتے ہیں سب جگہ مکھے مکستانوں پر دیکھتے ہیں گھومتے ہیں کہیں کوئی پوشٹر کسی نے سرارتی تاتھو نہ لگا دیا ہو لگا دیا ہو تو اس کا ہم ہٹھاتے بھی ہیں اور لگانے بھی خلاف کاروائی بھی کرتے ہیں اسی کے مندجر آج بھی ہماری ساری جگہ پوشٹر پارٹی نکلیتی اور سب جگہ شانتی ہے یہ جو سابدھانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کانپور کی گھٹنا کو لے کر کیا یہ سابدھانیاں ہوگی سترکتہ ہوگی کیا بھیل کیا اسی دن رہے گی یا اس کے بعد بھی لگتار ایسی ہوتی چیزیں رہی ہیں لیکن ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو پریارٹیز کرنا پڑتا ہے ابھی ہمارا کیا ڈیوٹی پریارٹی ہے سہر کی امن چین کو قائم رکھنا ابھی ہماری پریارٹی کیا ہے جمعہ کی نماز کو سانتھ کو سمپن کرانا تو ہماری ساری ساری پریارٹیز میں رہ گی ہم جب اس سے کم پریارٹی ہے تو ہم پھر کرائیم پر ہی فوکس کریں گے لائنڈ آرڈر فوکس کریں گے تمام باتوں کو فوکس کریں گے تو ہمارے سارے کاری ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں پریارٹیز موقع کے انصار آب سکتہ انصار ہماری کم بیش جیدہ ہوتے رہتے ہیں ایک آخری سوال تھا کانپور میں جولائی تک دھار 144 لگا دی گئی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں لکھنوں میں بھی دھار 144 لگانے کی ضرورت آن پڑ سکتی ہے لگائی بھی ہمارے جوائنٹ سی پیلو لاؤنے اور صاحب نے لگا دیا ہے اور لکھنوں دیکھیں وہاں کانپور کسی ارنی وجہ سے سامپردائک سوہارت کے وجہ سے وہاں لگایا گیا ہو لیکن یہاں تو سامپردائک سوہارت ہے رانیتھک ہے تمام دھرنے پردیسان آندولان پورے سہر کے پورے پردیس کے ہوتے رہتے ہیں انہوں سب کے مدینے جار 144 یہاں بھی لاغو ہے لیکن 144 لاغو ہونے مطلب نہیں کہ آپ کوئی کارکرم نہیں کر سکتے ہیں 144 لاغو ہے آپ کو کوئی کارکرم کرنا ہے اس کی بقاعدہ ہمارے سکشم ادھیکاری سنمتی لے لیں اور اپنا کارکرم کریں سر ایک چیز اور ہے جو دنگا فیلانے کی سوچ رہے ہیں یا جو عبدروی ہیں ان کو آپ کی طرف سے کیا ایک میسیج دینا چاہتے ہیں میرا میسیج یہی ہے میں ابھی بھی مانتا ہوں لکھنو گنگا جونی تحجیب کا شہر ہے یہاں کے ادھیکانگ سے لوگ شانتی پری ہیں شانتی میں بشاست رکھتے ہیں شانتی قائم رکھتے ہیں یا دی ان کے پوچھ کچھ ایسے سرارتت چھپے ہوئے ہیں جو دنگا فرشاد پھیلانے کی نیت رکھتے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا سشید کرنا چاہوں گا آپ ہماری نظروں میں ہیں آپ کا انسوب نہیں پائیں گے اگر آپ ایسے کبھی کرتے پکڑے جائیں گے تو آپ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس لئے بہتر ہے آپ ایسا کچھ نہ کریں اور شہر کے امن چین کو بنایا رکھنے ہمارا ساتھ دیں بہت بہت دنیا بہت یہ سے ہمارے ساتھ لکھنو کے پولیس کمیشنر ڈکے تھاکور جی جنہوں نے ساپ طور پر بتایا کہ لکھنو واسی امن چین سے رہیں شانتی سرہوں لکھنو کو ایک بہتر محول دینے کی کوشش کریں لکھنو سے کیمروین سبھم کے ساتھ ساگر تھاپا پرائیم ٹی وی لکھنو ساکو لے کر ہمارے ساتھ جے سی پی ایلو پی ایوز ہی ہیں ساہی بات کرتے ہیں سر یہ بتائیں کس طرح سے ایلٹ رکھا گیا ہے یہاں پر کیونکہ لکھنو یہ دلیوالی مسجد ہے کافی سمیدر سیل علاقہ بھی رہا ہے اور ہوتا بھی ہے سر کس طرح سے ایلٹ رکھا گیا ہے دیکھئے سبھی درم کے لوگوں سے سمباد بنایا گیا ہے شانتی سمیتی کی بیٹھکیں کی گئیں ساتھ ہی درم گروہوں کے مادیم سے تقریب دورہ جو ہے نیموں کے بارے میں جنگکاری بھی پسارت کرائی گی اور آج پولیس بل احتیاط کے طور پر لگایا گیا ہے سبھی سمیتنکشن علاقوں میں محلوں میں اور پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے ساتھ ہی مسجدوں کے باہر بھی پولیس بل احتیاط ہے یہ سر اس لئے کیا گیا ہے کہ کسی بھی پرکار کی کچھ اشتہ سماجی تطویر نہ کریں ساتھ ہی لوگوں کے مند میں سرکشہ کی بھاونہ بنی رہے اور نیموں کا جو لوگ پالن کر کے ویدی پون طریقے سے اپنے دارمی کارکرم کو سمپن کرنا چاہتے انہیں کسی بھی پرکار کی باد آنا سر کیا سوسل میڈیا کے مادیم سے بھی لوگوں تک ایک سندیش پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ ادب نہ کریں تمام جو غلط چیزیں ہیں وہ نہ کریں کانون کا بلندن نہ کریں سوشل میڈیا مانٹرنگ لگاتار کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے مادیم سے پولیس دوارہ جو اپکشہ ہیں وہ بھی پرسارت کی گئی ہیں ساتھ ہی جو لوگ غلط پوسٹ کرتے ہیں ان کو چندت بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں افواہوں کا خندن کرنے کیا ہوشکتا ہے وہ بھی کی جاتی ہیں یہی نردیش ہماری ٹیموں کو دیا گیا ہے اور کسی بھی پرکار کی اشانتی پھیلانے والے تطووں کو جو ہے اب اکشہ نہیں جائے گا ان کے پر پتکول کاروئی ترمت کی جائے گا آخری سوال ہے کیا کوئی ویسیس فورس ڈیپلائی کی گئی ہے اور نیگے بانی کے لیے کیا کچھ الگ سے رکھا گیا ہے نہیں سبھی اکشیتروں میں پولیس بل اور پیسی بل تحنات کیا گیا ہے سرویلانس کے جو ہے جو ہمارے ڈرون کے مادیم سے بھی کیا جا رہا ہے جس سے کہ یدی کہیں مارگ میں کسی پرکار بھیڑے کٹی ہوتی ہے یا کوئی اصمارک تاتو کوئی کوئی چیشتہ کرتے ہیں وہ چنیت کیا جا سکیں تراند ان کے بارے میں سوچنا پرابت کی جا سکیں اور ان کے بردت کاروائی کی جا سکیں تو ہم سبھی ادھیکاری بھی لہاتار برمنشیل ہیں اور سمیدنشیل علاقوں میں موجود ہیں جب تک سارے کارکرم شانتی پونڈنگ سے سمپن نہیں ہو جاتے ہم سبھی لوگ اور انہی راجپردت ادھیکاری بھی اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہیں گے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ویکتی کو شانتی پھلانے کا موقع نہیں دیا جائے گا نہیں ایسے لوگوں کے غرط نہیں جو لوگ شانتی پونڈنگ سے اپنا دھار میں کارے سمپن کرنا چاہتے ہیں ان کے کارے میں کسی بھی پرکار کی بادہ اتپن ہونے دی جائیں سر یہ تھے ہمارے ساتھ جی سی پی لوگ موڈیا جی